تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے اہد زیرین کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بلاخر انیس سو بائیس میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا مگر بدقسمتی سے یہ خستہ آمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولیں اممہ محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپریڈ دی اسلام جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے جس میں اس اہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خردہ حکمران کے درمیان تیہ ہوا تھا جس کی عمر ایک سو سال مقرر کی گئی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامن ہولے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں معزز ناظرین بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سو بتیس ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا جو کہ قریب قریب پانچ صدیوں تک قائم رہی اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا جس کو حارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رضوال کے تناظر میں جب آٹھویں خلیفہ موتسم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض حوث اقتدار کو اپنا متمع نظر بنا لیا تو حلاقو خان کے خاتوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا قلیجہ درکار ہے لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راک سے جنم لیا سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے ناظرین محترم این ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی اور جب وہ جمانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا رہانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اسی کی کوک سے اس نے چار دریاؤں اور چار پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا مبارک ہو اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے ناظرین غرامی یہ 1299 کا شال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بکشی یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنتینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موصوم کرتے ہیں قابل قدر ناظرین عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا اہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی شدیوں تک قائم رہی یہ عظیم حکمران جب بارہ سو چھبیس میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ذابطے کی صورت میں موجود ہے اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچن سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتقب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اور پھر اس کے بعد چھ سو ستائی سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی جس دونان کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ فرات نیل اور دریائے دینوب شامل تھے جبکہ پہاڑوں میں کوہ تور کوہ بلکان کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ذہاں اس کی کالم روح کا حصہ بنے ناظرین گرہامی جائشہ کے ہم نے عرض کیا کہ انیس سو بائیس میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر الہدہ الہدہ تشخص کی حامل ہو گئیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت ازار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے جب پہلی جنگی عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں بنوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاق کو ضبط کر لیا گیا خلافت عثمانیہ جو کہ تین بر ریاضموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا اور آپ اس کی وسط کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں چالیس آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں گویا مسلمانوں کی قوت مختلف چالیس دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سوپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو سیکیولر سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا سلطان کے تین برے آزموں پر پھیلے ہوئے اشاؤسوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ سو سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابند عائد کر دی گئی اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے سو سال تک اپنی مادنیات جن میں تیل کی نمائی دولت تھی کو استعمال نہیں کرے گا اور تیل کے مزید کونیں بھی نہیں کھوتے جائیں گے جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھی یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے سو سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی ناظرین غرامی وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ شدی کس کرب سے گزاری اگر اس داستانے خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی لیکن یہ اہدِ پرآشوب اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اب اپنی آخری شان سے لے رہا ہے اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس نے سو سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا لیکن جو جو وقت قریب ہے رہا ہے تون تون اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک عادت جو کہ مردہر طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے ہر چند کے گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مقاری سے دبانے کی سرطور کوششیں کی وہ ایک بار پھر شولہ بننے کے لیے بیتاب ہیں بلکہ اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مضمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین ہی سے کی گئی اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل گام نہیں بلکہ طیب اردغان کا یہ بیان کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے اور شاید اقبال کا اس شیر کی تفسیر آمدہ برسوں میں آنے والی ہے اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا ناظرین غرام اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جزارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایشی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں حفاظ کی کوشش تھی جو تاغوت کے لیے ایک ڈرونہ خواب تھا جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف سفارہ ہو گئیں اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں یہ گوارہ کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تہیں ایک بہت بڑا مورکہ سر کر لیا تھا اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف مراجیت اختیار نہیں کر سکیں گے لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون نبوت لے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے یعنی میں رہوں گا ثم یرفعو اللہ اذا شاہی یرفعا ہاں پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے یعنی پھر میرا انتقاد ہو جائے گا نبوت ختم ہو جائے اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں ثم تکونو خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی نبوت کے نقش قدم پر ہوگی جو نظام میں نے قائم کیا جو کا تو بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے ہیں فتکونو ماشاء اللہ ان تکون پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا ثم تکونو ملکن آدھن افزا یعنزو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا یہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی اور ان میں جو جو بظالم ہوئے ہیں اچھے لوگیا ہے یقین آئے ہیں آخر بارہ خلافات کی تعداد ان میں سے پوری ہوگی ثم تکون ملکن آدھن پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی فتکونو ما شاء اللہ ان تکون تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا ثم یرفعو اللہ ازا شاہ یرفعا پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا ثم تکونو ملکن جبریین پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی غلامی والی جس کو ہم ویسٹرین کلونیالزم کہتے ہیں یورپین کلونیالزم کہیں ادریز ملکہ بکٹوریا کے ہم غلام ہو گئے کہیں جو ہے ہسپانوی آگئے کہیں پر اطالوی آگئے کہیں پر فرانکسی آگئے کہیں پر ولندیزی آگئے کہیں پر پرتریزی آگئے اس طرح سے پورا عالم اسلام دریفت میں آگئے سم تکونو ملکن جبریین فتکونو ما شاء اللہ ان تکون پھر وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا ثم یرفعو اللہ ازا شاہ یرفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا ثم تکونو خلافتن علا بن حاج النبوہ پھر آئے گا ایک دور خلافت علا بن حاج النبوہ کا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے تاریخ انسانی کا یہ آخر دور ہوگا مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ادوار کا ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا پھر خلافت منحاج النبوہ قائم ہوگی پس یہ دوسرا دور بھی جارے رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا حکومت کا یہ دور بنو عمیر اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اسے بھی ختم فرما دے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے پھر حضور نے پانچ میں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منحاج نبوت قائم ہوگی یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازمان آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ناظرین غرام خلافت عشمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان ذرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیان جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقی بن سکے آمین موسیقی